اسلام علیکم دوستو کیا حال چلائے چھبیس مارچ دوہزار چوبیس منگل کا دن ہے جی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور آنے والا وقت بھی سب کیلئے اچھا ہوگا انشاءاللہ خیر کچھ کومنٹس ہیں جی نظر محمد جزاک اللہ خیر بجان نیک خواہشات کا اس کے بعد یوزر ہیں جی اللہ آپ سے راضی ہو اللہ تعالی ہر کسی سے راضی ہو سب کیلئے دعا کیا کریں اور ایک اور یوزر ہیں چاند گرین کا اثر گلف مالک پہ بھی ہوگا بجان چاند گرہن نہیں ہے اپریل ایٹ کو جو ہے وہ ہے سورج گرہن اور فل جو ہے سورج گرہن ہوگا امریکن سٹیٹ میں وہ زیادہ ویزیبل ہوگا گلف میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور ادھر ہوگا بھی تو پارشلی اور چند سیکنڈ یا وہ ہوتی مائنر سا ٹھیک ہے جی فیلحال تاکہ جو اپریٹس ہیں وہ امریکن کے کہ وہاں پہ فل سورج گرہن ہوگا آرٹھ ایپریل ڈیٹ ہے اور محمد افضال چاند گرہن کے مطلق جو ہے فیلحال کوئی اپریٹ نہیں ہے وہ ہو سکتا ہو وہ چیک کر کے بعد میں شیئر کر دیں گے محمد افضال جزاکاللہ خیر بھائی جان ازان حسین الحمدللہ بھائی جان زبردست چل رہے ہیں روزے آپ سنویں آپ کا کیا حال ہے کمیٹ کبھی کبھی آتے ہیں آج کل آپ کے عرفان احمد بس کر دو چھے بار ان دسمنٹس گیا ہوں ہاں استاذ جی آگے لیکھتا ہے پتہ نہیں رہنے جگت ماری یہ یاک زاڑی بستی کیتی ہے ان دسمنٹس گیا ہوں واللہ چلیں خیر بھائی جان اس کو تھوڑا اکسپلین کر دی جائے گا اور عرفان رحمان ماشاءاللہ واقعہ ڈھوپی اچھی لگ رہی بہت شکریہ نومی نومان بھائی اس لالہ سے جی بلکل بہت اچھا بندہ ہے جی مولوی ہم ساتھ ہی تھے نا وہ عمرہ پہ گئے تھے اس سب بھائی پتنگ بازی پر ویڈیو بھائی جان پتنگ بازی کیا پتنگ بازی نہیں ہے یہ اوت پتنگ بازی ہے یعنی ایک ناچ چاہنے والا جوکہ نا کھیل وہ چاہ جا رہا ہے اور دوسری پتنگ بازی ٹھیک ہے ہر سپورٹ ہونی چاہیے ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے لیکن جب نوبج جو ہے اب دیکھیں وہ ریسنلی وہ نوجوان کے گلے میں دور پھری اور کل میں نے خبر دیکھی بلہ کر یہ جھوٹی ہو کہ جی اس کی والدہ کو بھی ہارٹ ٹیک ہو گیا اس کا جوان بیٹا اس طرح حاصل تھی اور ایک اور چیز بھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ ساتھی موت سے بچائے ایکسیڈنٹ آگ پانی کی جو اس طرح کی موت ہیں ان سے بچائے سو ہمیشہ دعاوں میں یہ دعا بھی کیا کریں اور پتنگ بازی نہیں ہے اود پتنگ بازی ہے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن کہہ کے جب معاملات پھر اس نہج پہ آ جائیں کہ اس کے وقت سے دوسروں کو نقصان پہنچے اور جان جو ہے وہ جاتی ہے تو پھر کہہ کہ یا تو اس ایریا کے لوگ یا پھر اس شہر کے لوگ یا پھر اس ملک کے جو حکمران ہیں وہ پھر جس طرح باقی کھیلوں کے لیے مقصود ایریاز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ رکھ دیا جائیں امان میں بھی پتنگ بازی ہوتی ہے لیکن ایک خاص سیزن ہے خاص مقام پہ الوہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے باقی دنیا میں بھی اس طرح گئی ونٹس ہوتے ہیں تو جو اچھی قومیں ہیں اور اچھے ملک ہیں وہ ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے پبندیاں نہیں لگاتے لڑائے جگڑے نہیں کرتے ان کے لیے ایک الگ جگہ اور وقت مختص کر دیتے ہیں آپ یہ ایکٹیویٹی یہی پہ کر سکتے ہیں ایک گاند ایتھے پاؤ کہتے ہیں اور نہ پاؤ ٹھیک ہے نا تو یہی ہے باقی ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں جو ورڈکٹ تھی وہ آپ سے شیئر کر دی ہے اور بانو ترکی سے بہت شکریہ بھائی جان اور لالچ بری بلا ہے بلکل بھائی جان لالچ ایک رتیدہ بھی ہوئی تیا ہو یوزر ہیں جیسا بھائی آپ راشد بھائی کی طرح لگ رہے ہیں بہت شکریہ ہے وہ ٹوپی کی ویسے جیسا بھائی آپ کا دھیمہ دھیمہ انداز اچھا جی یہ بھی کوئی یوزر ہیں دھیمہ دھیمہ انداز بہت اچھا ہے بہت شکریہ جس طرح بھی آپ ہمیں برداشت کر رہے ہیں اور اکرم صندو انکل کا کمیٹا جی بہت شکریہ رات اللہ سب کو سلامت رکھے جزاک اللہ خیر جی کیا ٹوپی ایتا کیا پکی بھائی جان یہ کسی نے کہا تھا ہمیں تو ہم نے پہن لی تھی ورنہ پہلے روزہ سے شروع کر دینے سی وہ والا سین نہیں ہے جو آپ بور رہے ہیں اور سلام بوس میں نے بھی بی ٹیک کیا ہوا ہے سیول بی ٹیک سیول کیا ہوا ہے کوئی جوب مل سکتی ہے سیول انجینئر کی یا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں کنسٹرکشن سلیٹر وہاں پہ کانلی رپلائی دیجئے گا جی بھائی جان دیکھیں کوئی بھی بندہ اس کی کوئی بھی ایکسپرٹیز ہے ایکسپیرینس ہے کسی بھی چیز کا تیربہ ہے تو امان میں اونسلی دو سو پرسینٹ یہ ہے کہ آج کل جوب نہیں ہیں ٹیک ہے نا ایک تو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہیں نہیں ہیں اور اگر کہیں کوئی اوپننگ ہوتی بھی ہے تو ریلی وہ وہ ریفرنس سے ہی فیل ہو جاتی ہے آپ کی کمپنی میں آپ کے اردگیرد کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں کوئی آپ کسی کمپنی والے کو جانتے ہیں کسی آفیس والے کو جانتے ہیں کسی ارباب کو جانتے ہیں اس کو بندہ چاہیے تو وہ واسطے سے ہی رکھا جاتا ہے ٹیک ہے نا وہ کمپنیوں کا بھی نوباز ہی نہیں پڑتی کہیں انونسمنٹ کرنے کی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا ہم سے کہ امان کی جوب سائٹس بتا دیں امان میں کیونکہ بہت زیادہ جوبز نہیں ہوتی ہیں اور آن لین لسٹنگ نہیں ہوتی ہے امان میں اگر کسی کمپنی کو بندہ چاہیے بھی ہو تو یا تو وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوست کر دیں گے یا نیوز پیپر میں دے دیں گے جو کہ ریرلی ہوتا ہے یا پھر وہ جو پہلا اقدام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چند ریکروٹمنٹ اجنسیز ہیں اچھی ہیں ویل نون وہ ان سے رابطہ کر دیں ہمیں اس پروفائل کا بندہ چاہیے ان کے پاس سی ویز ہوتی ہیں کلائنٹس ہورا ڈی ہوتے ہیں لوگ ان سے کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں سج کریں امان میں مین پاور ہائرنگ ایجنٹس ایجنسیز ریکروٹمنٹ ایجنٹ یہ وہ آپ کو دھیروں نظر آئیں گے آپ دیکھ لیں کہ کس کی کیا ورث ہے اس حساب سے وہاں سی ویل ڈراؤپ کر دیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی ریکرویرمنٹ آئے گی وہ آپ کو کال کریں گے اور بعد میں ٹائی اپ ہو جائے گا ان کی لمسم فیس ہوتی ہے وہ ان کو ادا کرنا ہوتی ہے اور پھر اس طرح یعنی وہ جابز ہو جاتی ہیں جابز کا تو یہ سین ہے بزنس دیکھئے بزنس بہت سارے مواقع ہیں ایک بزنس جو آنے والے دنوں میں مسکت میں بڑا بوم کرے گا جن کے ہیں وہ بھی اور جو نئے سٹارٹ کریں گے تھوڑے اچھے سیٹ اپ کے ساتھ وہ تو اور بھی چلیں کیونکہ موالے مارکیٹ جو ہے وہ آنے والے چند مہینوں میں برکہ شیفٹ ہو رہی ہے ویجیٹیبل فروٹ کی جو سینٹرل مارکیٹ ہے وہ برکہ چلے جانے والی ہے خزائن میں تو پھر کے آئے کے جو مطرہ سے بندہ موالے جو ہے اگر کسی کام کے لے جاتا تھا تو واپسی سے وہ موالے سے فروٹ بگرہ ویجیٹیبل لے جاتا تھا ابھی جو ہے اس کو برکہ جانا پڑے گا اور برکہ جتنے جا کے اس نے سیوینگ کرنی ہے اس کو یہاں مل جانا ہے بلکہ یہاں رہتے ہوئے تھوڑا مہنگہ خرید کے بھی اس کی سیوینگ ہو جانی ہے ٹائمز بچنے آپ کے دو گھنٹے جانے آنے کے اس کے بعد فیول کاسٹ ٹھیک ہے نا پھر آپ جائیں گے تو جو روٹین آتے جاتے موالے سے چیز اٹھا رہتے ہیں اتنی لے کے ہیں تھوڑی زیادہ لے کے ہیں وہ کاسٹ یہ کلکولیشن کوئی اکانومیس جو ہے وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے اور اپریشیٹ ضرور کیجئے گا یہ چیزیں جو ہیں لوگ یہ پوائنٹ نوٹ ہی نہیں کرتے امیرات میں فلیٹ مل جاتا ہے سو ریال کا روی میں ڈیڑھ سو کا ملتا ہے وہی الخویر میں وہی دوستوں کا ملتا ہے گوبرا بیچ پہ جہاں میں رہتا تھا وہ اڑائی سو کا ہے تو اگر ساری کلکولیشن کریں آپ اپنے ٹائم کو دیکھیں اپنی جو ہے کیا کہ اکسیس دیکھیں اپنے کی سرے میں رہ کے کہاں کہاں جانا ہے آپ فریقونٹ کہاں کہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آنے جانے کی کاؤس جو ہے ٹائم کاؤس جو ہے وقت کی قیمت ہے آپ نے وہ بھی ایڈ کرنی ہے ہر چیز کو کلکولیٹ کریں گے تو ہو سکتے آپ کو آ جا کے جو بندہ سستے کے چکر میں اگر امیرات رہنا چاہتا ہے وہ روی اس کو اچھا لگے جو روی رہنا چاہتا ہے اس کو شاید الخویر ہو جو الخویر رہتا ہے وہ شاید زیبہ بی سیڈ پر رہنا چاہے کہ جی تھوڑا اچھا ہے یا کسی اور مہنگی جگہ پر آنے چاہے جی نہیں میرے لیے یہ زیادہ سوٹے بھلا تو بہت ساری کلکولیشن کرنا پڑتی ہے اور ایون کے آج کل ایک پرسنل معاشرہ سب کے لیے کہیں پر بھی فلیٹ لیتے ہیں بلہ لیتے ہیں کچھ بھی رینٹ پر لیتے ہیں تو ان کے پریویس چار چھے میں نے یا سال کے پانی بجلی کے بل بھی دیکھا کریں کوشش کریں ان سے پوچھیں ادھر کونڈ رہ کے گیا ہے کتنے میمبر تھے اور ان کے پچھلے ایک سال کی اگر ہسٹری دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ پانی بجلی کے بل کی ایبرج کیا ہے کتنے یونٹ گر رہے ہیں کتنا بل آ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیونکہ بل شیل والا چیز بہت ساری ایریہ میں زیادہ بھی آندہ تھے کسے کسے تھا تو فری اچھی چال جاندہ ہے یعنی نہ ہونے کے برابر آتے بل کسی کے کسی کے اتنے آتے ہیں اس نے سارا سال اتنی نہیں کنزپشن کی ہوتی پانی بجلی کی جتنے اس کو ایک مہنے کا بل آ جاتا ہے وہ لوگ پے کر رہے ہیں یہ چیز بھی نوٹ کیجئے گا سو بزنس جو ہے دیکھئے کوئی بھی ہے وہ آپ نے مارکٹ دیکھ کے کرنا ہے کنسٹرکشن کا بزنس تو ہے آپ کے لیے یہ ریکمینٹ پر واپس آتے ہیں کنسٹرکشن کا کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ٹائم اور کنٹینیوٹی اور کوالٹی ورک جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں تو اس میں قدم جمانے کے لیے ٹائم لگے گا لیکن اس میں سکوپ ہے اور پھر فروڈ ویڈیٹیبل کی جو گالب میں لوکی کے اندرے پائیں تو سیدھروں دیودھر لائے ہیں واقعی جو نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا ارگنائز چلیں لیکن ہو جاتا ہے پراپرس ہی آنکر تے ہیں یا سکریپٹر تو ہوتا نہیں ہے برحال مسکت میں جو لوگ اچھے سٹور بنا لیں گے فروڈ ویڈیٹیبل کے ٹھیک ہے جی تو ان کا بزنس جو ہے وہ خوب چمکے گا یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خیر ہم نے اپنے کلائنٹس چند کلائنٹس جو ہیں ان کو رڈی یہ میسج کنوئی کر بھی دیا ہے انہوں نے اپنا ذہن بنانا شروع کر دیا اور ایریا ویڈیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس چیز کے اوپر واقعی ہی جو ہے نا وہ عمل درامت کریں تو سکوپ آئے گا ٹھیک ہے نا بس کیا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس ایریا میں اور کس سائز کی شاپ بنانی اور کیا کیا بیچنے ٹھیک ہے نا تو اس میں تو آئے گا باقی بھی انشاءاللہ خیر امید ہے جب مزید یہ ایریا جو ہے موالے گولڈن جوبلی جو ہے وہ ایک سکوئر بنایا جا رہا ہے مونومنٹ کیا بولتے ہیں اس کو ایک یعنی خاص ایریا بنیا جا رہا ہے اس کو گولڈن جوبلی کے نام سے اس کو گولڈن جوبلی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے وہ پروجیکٹ بھی اسی ایر کے اینڈ تک سٹارٹ ہو جانا ہے ساری کمپلیٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے نا چلیڈی ڈویلپمنٹ کافی اور یہاں پھر جو ہے مزید بزنس میں وہ تھوڑا بڑھیں گے اور ایکسپیٹس کو بھی اس میں بوم ملے گا عزاکاللہ اللہ حافظ